باہر رحمان الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈیا کلپ انگلیش ٹو ڈیرو ون کے لیسننبر سیون ایکوریسی، کلیریٹی، کونسائسنس اور کوہرنس کے ساتھ میں ہوں رانا آسان علی تو ہم ان چار چیزوں کو آج پڑھے گی اگزامپلز کے ساتھ پہلے شروع میں نے آپ کو کچھ اگزامپلز دی ہے ان کو آپ ایک دفعہ ضرور ریڈ کر لیجے گا البتہ ہم مین ٹاپکس پر جا رہے ہیں ایک ٹیکنیکل کمیونکیشن کمیونکیشن، ایک ٹیکنیکل کمیونکیشن کی کچھ خصوصیات ہیں پہلی ہے کہ وہ ایکوریسی اس میں ہو، کلیریٹی ہو، کونسائسنس ہو، کوہرنس ہو اور اپروپریٹنس ہو اب ہم سمجھے گے کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہے تو آئیے ہم ساتھ چلتے ہیں پہلی نمبر پر ہم پڑھے گے ایکوریسی کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضرورت ہے کیوں یہ امپورٹنٹ ہے ایکوریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمیونکیشن سچ پر مبنی ہو سچائی پر، فیکٹس پر ہو تو ہم تین طرح کی ایکوریسی دیکھے گے ایک ڈاکومنٹل ایکوریسی، سٹیلسٹیکل ایکوریسی اور ٹیکنیکل ایکوریسی ڈاکومنٹ ایکوریسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے اس میں اپروپریٹ ڈیٹیل دی گئی ہو یعنی سچی ڈیٹیلز دی گئی ہو آپ نے جو کلیم کیا ہے آپ اس کو ثابت کر رہے ہو بائی یوزنگ ڈی اپروپریٹ ڈیٹیلز اس میں جو آپ کی پرابلمز ہے پریکٹیکل پرابلمز ہے ان کو اگر آپ سالف کر کے دکھائے گے تو آپ کی چیزیں زیادہ ایکوریسی اور ایکوریٹ ہو جائے گی یعنی فرض کرے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے سال میں ہماری کمپنی 2.1 پرسنٹ تک ترقی کرے گی تو صرف یہ بتانے کی بجائے بلکہ آپ اس کو پرابلمز سالف کر کے ان کو سارا ڈیٹا لکھ کر دے دے تو وہ زیادہ اچھی طرح سے آپ کی بات سمجھے گی اور وہ ڈاکومنٹ جو ہوگا وہ ایکوریٹ ہی لائے گا سٹائلسٹیکل ایکوریسی کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے سٹائلسٹیکل ایکوریسی کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ لینگویج یوز کر رہے ہیں وہ بڑی کیئر فل طریقے سے یوز کریں اس کے مطلب کیا ایکسپریس ہو رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیں اس کے لئے آپ کو اپنی جو ڈاکومنٹ ہے جو بھی آپ کی کمیونکیشن کا ذریعہ ہے چاہے وہ اورل کمیونکیشن ہے یا ریٹن ہے اس کے آپ ڈرافٹنگ کریں ایک دفعہ اس کو رفت بنائیں پھر ریوائز کریں اس کو ایڈٹ کریں پروف ریڈنگ کروائیں کسی سے یا خود ریڈنگ کریں تاکہ آپ کی جو لینگویج آپ یوز کر رہے ہیں اس کے میننگ صحیح طرح سے ایکسپریس ہو ٹیکنیکل ایکوریسی کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے ٹیکنیکل ایکوریسی اسٹائلسٹیکل ایکوریسی کیلئے ضروری ہے اس کیلئے اسٹائلسٹیکل ایکوریسی ضروری ہے اور یہ اکیلے کام نہیں کرے گا ٹیکنیکل ایکوریسی کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ لکھ رہے ہیں آپ وہاں پر صحیح طرح سے وکابلری یوز کر رہے ہیں اور گرامر کا صحیح طرح استعمال کر رہے ہیں یعنی آپ کے ذہن میں جو چل رہا ہے وہی چیزیں آپ ان کو وہ الفاظ میں بدل کر لکھ رہے ہیں تاکہ جو آپ کی مین پوائنٹ ہے وہ ڈلیور ہو جائے ریڈر تک تو یہ تو ہماری کلیر ہوگی پہلے نمبر والی بات ایکوریسی اس کے بعد ہم چلے گی کلیریٹی کیا ہے اور یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے کلیریٹی کا مطلب ہے کہ آپ کی جو بات ہے وہ اگلا بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ آئے یعنی کلیریٹی کا مطلب ہے واضح واضح چیز تو کلیریٹی بھی تین طرح سے ہم اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں سٹرکچر میں کلیریٹی لاسکتے ہیں سٹائل میں اور کونٹیکسٹوال میں سٹرکچر میں کلیریٹی لانے کا مطلب کیا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ اس طرح کا سٹرکچر بنائیں کچھ اتنا آسان سٹرکچر بنائیں کہ جو ریڈر ہے وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم ٹیبل یوز کر سکتے ہیں پرابلم سٹیٹمنٹس بتا سکتے ہیں ہم گرافز کے ذریعے ٹیبلز کے ذریعے ہم اپنی انفرمیشن کو دے سکتے ہیں اور اس طرح سے کلیریٹی بڑی واضح ہو جائے سٹائلیسٹک کلیریٹی کا کیا مطلب ہے اور کیوں ضروری ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو لینگویج ہے اس میں سمپلیسٹی ہو اور وہ کیسے ہوگی اگر آپ پر ڈائریکٹلی ورڈیڈ سنٹنس پولے گی یعنی انڈیریکٹ کہنی کی بجائے آپ ڈائریکٹ بات کرے گے جو بلکل واضح ہوگی تو اس کو مکرے کہ یہ سٹائلیسٹک کلیریٹی ہے کانٹیکسٹوال کلیریٹی کا مطلب ہے کہ آپ کچھ امپورٹنٹ آرثرائزیشنز امپلیکیشنز جو آپ نے کام کیا ہے اس کے بارے میں بتائیں یعنی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ بتائیں آپ کا مقصد کیا ہے کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ یہ بات آپ لکھے یا آپ کو یہ بات لکھنے پر کس نے موٹیویٹ کیا کس رائٹنگ سے آپ متاثر ہیں یہ ساری باتیں آپ بتائیں جیسے کتاب شروع ہونے کے پہلے بتایا جاتا ہے کہ وہ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں اور کس سے متاثر ہو کر لکھ رہے ہیں کس کے لئے لکھ رہے ہیں تو اپنے ریٹر کو ٹارگٹ کریں تاکہ آپ کی جو کلیریٹی ہے وہ کانٹیکسٹوال ہو جائیں تو یہاں پر ہماری کلیریٹی بھی ختم ہو گئے اس کے بعد ہے کہ کونسائسنس کیا ہے اور یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے کونسائسنس کا مطلب ہے کہ تو اس کی ٹیکنیکل فیڈ میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے دوسرا یہ کہ یہ پیس آف پیپر ہے جو آپ کو صرف نیڈیڈ انفرمیشن فرام کرتا ہے کونسائس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ساری بات کو کم الفاظ میں بریف بتائیں یعنی کم الفاظ میں پورا پوائنٹ سمجھا دیں لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ آپ چیزوں کو کم کرتے ہوئے کچھ ایمپورٹنٹ چیزوں کو ہی الیمنیٹ کر دیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے تو آپ الیمنیٹ کریں مٹیریل کو جو ضروری نہیں ہے جو فضول ہے اور اس کے علاوہ آپ اپیٹکسز بنا دیں سیکشنز بنا دیں تاکہ بادوازی اور جو ایکسٹر سیکشنز ہیں وہ وہاں سے کٹ آؤٹ کر دیں تاکہ جو ریڈر ہے وہ سیدھا سیدھا سیکشن پر جائے جو اس نے پڑھنا ہے وہ وہاں سے پڑھیں اور یہ ضروری بات یہ کہ اپنے چیزوں کو سمرائز ضرور کریں ٹھیک ہے ڈیمونسٹریٹ ریلیشنشیپ بنایا پہلی بات سے دوسری بات کیا تعلق ہے دوسری بات کا تیسری بات سے کیا تعلق ہے بے ربط نہ ہو اور چھوٹے کم لفظوں میں آپ زیادہ بات بتائیں کس طرح سے ہم سٹیٹمنٹ کو کون سائز بنا سکتے ہیں تو اس نے ایک تو یہ بتایا آپ کو کہ ریوائز کریں آپ اپنے جملوں کو بار بار تاکہ آپ کو پتہ چلے کیا چیز فضول ہے کیا چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے دوسرا ہے کہ use less word sentences یا جو بھی sections ہیں ان کو آپ cut کر دیں ان کو آپ نکال دیں یہاں پر ہمارا coinciseness بھی ختم ہوا چوتھی پوائنٹ ہمارا ہے coherence کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے coherence کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کو کچھ اس طرح سے organize کریں کہ اس کا مطلب واضح ہو اور ایک ہی مطلب ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی آپ فرسکتے ہیں جو آپ کا main theme ہے وہ education ہے اور وہ school education ہے تو آپ کی جو جملے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایک ہی follow کو آپ ایک ہی path کو آپ follow کریں تاکہ آپ کی readers وہ سمجھ سکے آپ کی بات کو تو اس کے لیے logical ہونا چاہیے آپ کو stylistical ہونا چاہیے جتنے بھی sentences ہیں ان کو آپ organize کریں صحیح طرح سے اور یہ بڑے ایک important ہے coherence اس کو آگے چل کر تفصیل سے پڑھے گے اور آپ دیکھیں کہ coherence کتنی important ہے coherence کیا کرتی ہیں کہ writer کی جو بات ہے وہ reader صحیح سرہ سمجھ جاتا ہے اور reader کو یہ بتا چل جاتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کرے گا پوری کی پورے topic میں تو پھر وہ اس کی basics آپ پھلے بتاتے ہیں پھر تھوڑا مشکل کرتے ہیں پھر زیادہ مشکل کرتے ہیں ایسے mix کر دے گا اگر آپ اپنے پورے paragraph کو تو پھر آپ کی بات کوئی سمجھے گا نہیں اور reader جو ہے وہ distract ہو جائے گا وہ اس کو پھر صحیح طرح سے کام نہیں کرے گا تو کس طرح سے ہم coherence لا سکتے ہیں اپنے paragraph میں اس کے لئے اس نے کہا یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کو فالو کرے enumeration exemplification comparison contrast analysis definition description ان سب چیزوں کو فالو کرے to develop coherent paragraph دیکھ لیتے یہ چیزیں کیا ہوتی ہے numeration کیا ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو paragraph لکھ رہے ہے اس میں چیزوں کو list کی صورت میں لکھے سیریز کی صورت میں لکھے پہلے کیا مطلب مطلب یہ کہ پہلے ایسے میں لکھے کہ میں 12 بجے سکول جاتا ہوں 1 بجے گھر آتا ہوں اور 8 بجے سباس میں اٹھتا ہوں یہ بات enumeration میں نہیں آرہی آپ اس کو list کی فارم میں organize کرنا یعنی پہلے میں 8 بجے اٹھتا ہوں پھر ناچتا کرتا ہوں پھر میں سکول جاتا ہوں پھر میں آتا ہوں تو اس طرح سے آپ کی سنٹینسز جو ہیں وہ کافی افیکٹیو ہو جائے گے اگزیمپلی فیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ایرگومنٹ دے رہے ہیں اس کو اگزامپل کے ساتھ بہتر کریں یعنی جو بھی آپ کلیم کر رہے اس کی اگزامپل دے آپ یہ کہہ رہے وائٹمین بہت اچھ ہے تو بتائیں کہ کیا اس کی فائدہ کیا ہے یہ بھی بتائیں ساتھ کمپیریزن اور کنٹراسٹ کمپیریزن کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں میں سمیلیاریٹیز بتانا اور کنٹراسٹ کا مطلب ہوتا دونوں میں سے اچھا کون سا سمیلیاریٹیز کیا ہے ڈیفرنس کیا ہے یہاں پر اس نے بتایا ہوا ہے دو کی بلز کے درمیان فرق سمیلیاریٹیز اور ڈیفرنس ایک اگر اس کو اپریٹ کر لے گے تو آپ کو اگزامپل بہتر ہو جائے تو اس کو کرنے کے لیے اس نے کہا تاکہ ڈیریک سٹیٹمنٹ آپ کا ہے اور سمووث مومنٹ آپ ایک آئیڈیا سے دوسری آئیڈیا میں دوسرے سے تیسری آئیڈیا میں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ایک آئم آنکلیر سنٹینس ہے ریڈیو سنگ ڈیو سنگ ڈیو سنگ ایرو سپیس ویہیکل ایمپورٹن دیزائن کانسیٹریشن کیوں مثال دو فور اگزیمپل یہاں دیئی ہے پولی دیزائن روکیٹ ٹھیک ہے آم فیوز لیجس ٹرپل فیول اینڈ لانچ کاسٹ کیونکہ وہ زیادہ فیول لاؤس ہو جاتا اور زیادہ خرچہ بڑھتا تو ایمپروف کر دیو اس نے اگزیمپل دیکھا تو اسی طرح سے آپ نے ان سب جسوں کو فالو کرنا ہے اور آپ اچھا سا ایک ناکومنٹ لکھے گے انشاءاللہ تو آپ کیا آئے گی تب ہم اس کو مزید بہتر طریقے سے کر سکے گے آپ سب کا اللہ حافظ و ناصر